اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کا شو بہت اہم شو ہے کیونکہ آج گیارہ زلقاد ہے اور آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے سب سے پہلے ہم ولادت مبارک ہمارے امام آخر زمان امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ وہ امام ہے جن کا نام لیتے ہی لوگ شفایاب ہوتے ہیں اور ان کا روزہ مسجد میں ہے اور لوگ وہاں جا کر شفایاب ہوتے ہیں اور اس کی لائف ہیسٹری جو ہے آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شفی حیدر جن کے ساتھ ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالات کے ذریعے آٹھوے امام کی لائف ہیسٹری کے بارے میں جانیں گے ان کے ارشادات بھی جانیں گے ان کے ہر چیز جانیں گے جو کہ ہمیں شاید نہ پتا ہو آگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا آپ کو بہت بہت مبارک ہوا آٹھوے امام کے ولادت کا اور آگا سب سے پہلے یہ سوال ہے ہمارا کہ جب خدا نے رسالت دنیا میں بھیجی لوگوں کو پیغام کے لیے کہ اسلام ایک ہی ریلیجن ہے جو کہ دنیا میں ہے تو پھر رسالت کے بعد امامت کو کیوں کنٹینیو کروایا گیا ابھی سب سے پہلے پوری امت مسلمہ کو اور علم انسانیت کو اس امام کی تشریفہ وری کی مبارک بات دوں گا اس لیے کہ اللہ نے جو حادی بھیجے ہیں چاہے وہ رسول ہوں چاہے نبی ہوں چاہے امام ہوں وہ کسی ایک خاص فرقے یا کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں بھیجے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے اور آئمہ تحرین رحمت للعالمین کے جانشین ہیں رحمت للعالمین یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے ان کے جانشین بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں پیغمبر گرامی نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور جب تک یہ رہیں گے یہ دنیا سے ہی سالم رہے گی کائنات سے ہی سالم رہے گی اور دین باقی رہے گا سچائی باقی رہے گی یہ ارشاد پیغمبر کا کہ میرے بارہ جانشین ہیں جو سب کے سب قریش سے ہوں گے سب کے سب حاشمی ہوں گے اور ان کی برکت سے زمین باقی خانہ کعبہ باقی کائنات باقی اسلام کی عزت باقی یہ ارشادات ہیں جو سہاہ ستہ میں بھی موجود ہیں یعنی ایک بات تیشدہ ہے کہ ان کا وجود صرف خاص کسی فرقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ان کا وجود باعث برکت اور رحمت ہے اس لیے میں سارے عالم انسانیت کو اپنے امام کی ولادت کی مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے جو عصوت وارث ہیں اور جانشین ہیں یعنی زمانے کے امام حضرت ولی اصر عجل اللہ تعالیٰ فردو الشریف ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ابھی جو میں نے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ارشادات میں سے بعض کا ذکر کیا ہے جو سہاہ ستہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمزی مسند احمد ابن حنبل اور جیسی کتابوں میں موجود ہیں ان کے پیغمبر کی ان ارشادات کی روشنی بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے کہا میرے جانشین بارہ ہوں گے بارہ جانشین جب تک رہیں گے اسلام عزتدار رہے گا جب تک یہ رہیں گے زمین رہے گی فَإِذَا حَلَكُ مَاجَتِ الْأَرْضُ بِأَحْلِهَا پیغمبر کے ارشاد ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو زمین اپنے اہلِ زمین کو لے کے پلٹ جائے گی تو آج بھی زمین کی بقاہ اسلام کی عزت اس بات کی دلیل ہے کہ ان بارہ میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت بھی موجود ہے الحمدللہ مبارک بات دینے کے بعد جو سوال تم نے کیا بیٹی وہ بہت اچھا ہے دراصل اللہ نے دین کو انسان کے لیے اس لیے بھیجا کہ دین چند رسموں کے انجام دینے کا نام نہیں ہے بلکہ دین پوری زندگی انسان کیسے بسر کرے کہ کامیاب رہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جس کے قائل تقریباً سارے مذہب ہیں تھوڑی تھوڑی شکلیں الگ الگ ہیں ہمارے اس ملک میں جو ہمارے بھائیوں کی اکثریت ہے ہندو بھائی ہیں وہ بھی آخرت کے قیامت کی شکل میں قائل نہیں ہیں لیکن وہ بھی جزا اور سزا کے قائل ہیں تناسخ کے قائل ہیں آوہ گون کے قائل ہیں یعنی انسانی آمال انسانی کام جیسے زندگی بسر کرے گا اس کی جزا اور سزا کے شکل میں اس کو اگلی اگلا وجود ملے گا یا خراب ہو جائے گا اپنے برائیوں کی بنیاد پر ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ممکن ہے جانور ہو جائے یا اس کا الٹا ہوگا اور بہتر ہو جائے گا اور آخر میں ہمارے بھائی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موکچ پرابت کرے گا یعنی وہ پھر نجات مطلقہ حاصل کر لے گا آخر میں جا کے تو ایک طرح سے وہ بھی آخرت کا نظریہ ہے تو جتنے بھی مذائب ہیں آخرت کے نظریہ کے قائل ہیں لہذا انسان کو ضرورت ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں میں اس کو راہ دکھائی جائے انسان پیدا ہوتا ہے بے خبر اگر اپنے تجربوں سے یا پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھا کی زندگی بسر کرے گا تو تجربے غالط ثابت ہوتے رہتے ہیں پارلیمٹ میں اسمبلیز میں قوانین بدلتے رہتے ہیں ریسرچز بدلتی رہتی ہیں آج ایک دبا مفید ہوتی ہے کل نقصاندے ہو جاتی ہے جسم کے لیے اگر یہی تجربے کرتا اپنے جسم اور روح کے لیے اپنی زندگی اور سوسائٹی کے لیے تو زندگیاں تجربوں میں گزر جائیں گی اس لئے اللہ نے ایک کرم کیا کہ اس کو بغیر تجربے کے جس نے بنایا ہے اسی نے قانون حیات بھی بنا دیا اسی قانون حیات کا نام دین ہے دین کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اس نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے منتخب بندے بھیجے جو نبی اور رسول ہیں دین جب اس دنیا میں آئے گا اور لانے والا اسے پیش کرے گا تو کچھ لوگ اسے قبول کریں گے تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ دین اللہ کی بارگاہ سے کوئی لے کے آئے دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے تیسری منزل یہ آتی ہے کہ جب دین پہنچایا جاتا ہے کچھ لوگ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں مانتے جو نہیں مانتے ہیں وہ مٹانے پہ بھی لگ جاتے ہیں دشمن ہو جاتے ہیں تو پھر اس دین کو بچایا جائے اللہ نبیوں رسولوں کو بھیجتا رہا جناب آدم سے لے جناب عیسیٰ تک کوئی رسول یہ تمغہ اور یہ سند اور یہ سرٹیفیکٹ اللہ سے نہیں حاصل کر سکا کہ جو اللہ کے پاس سے آنا تھا وہ سب پورا دین آ گیا لیکن جب آخری پیغمبر نے آخری حج کے بعد میدان غدیر میں جس واقعے کو تمام علماء اسلام نے لکھا ہے اور قبول کیا ہے کہ پیغمبر نے سارے حاجیوں کو روپ کے جمع کیا آگے جانے والوں کو بلائیا پیچھے رہے جاؤں لیکن انتظار کیا ایک لاکھ سے اوپر کے بڑے مجمع میں سارے عالم اسلام کے حاجی جمع ہوئے تھے پیغمبر نے خصوصی میسج بھیجوایا تھا کہ میرا آخری حج ہے لہذا سب آئے تھے اس میں دوپہر میں دھوپ میں روک کے اونٹوں کے اوپر جو پالان رکھے جاتے ہیں لکڑی کاٹھی ہیں ان کے ممبر بنا کے اونچائی جا کے لمبا خطبہ دیا کہ میں نے تم تک اللہ کا پورا دین پہنچایا اور کوئی کوئی تاہی نہیں کی سب سے اقرار لیا پھر اقرار لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے اوپر زیادہ اختیار رکھتے ہو یا میں تمہارے اوپر زیادہ صاحب اختیار ہوں تو سب نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے اوپر زیادہ اختیار رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لے سکتے یہ حرام ہے ہمیں اپنی جان دینے کا اختیار نہیں لیکن پیغمبر یہ حکم بھی دے سکتے ہیں کہ جاؤ اور جان دو جب یہ اقرار لے لیا تو پھر پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا کے پہچنوا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اس کے بعد آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینہ آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو تمام کر دیا کامل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارا دین جو اسلام اس پر راضی ہو گیا دین کامل نہیں ہوا پیغمبر نے جب ولایت علی کا اعلان کر دیا تو دین کامل ہو گیا اب جب دین کامل ہو گیا اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ سے کچھ آنا نہیں ہے تو اب اللہ کی بارگاہ سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی لانے والا اللہ کی بارگاہ سے نبی و رسول ہوتا ہے لہذا اب نبوت و رسالت سے ضرورت باقی نہیں رہ گئی لیکن دو کام باقی رہ گئے ایک دین کا لوگوں تک پہنچاتے رہنا اور دین کو مٹنے سے بچاتے رہنا اس لئے اللہ نے دوسرا منصب شروع کیا جو منصب امامت ہے اور جب تک پوری کائنات پہ ہر ایک تک دین نہ پہنچ جائے اور دین کی مخالفت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس عہددار کا رہنا ضروری ہے اور اسی عہددار کا نام امام ہے آگا جب یہ امامت چلی تو اب ہم جیسے آٹھو امام کی بات کر رہے ہیں تو ہم جانا جائیں گے جیسے ہسٹری میں بتایا ہے کہ آٹھو امام کی جو مادر تھی وہ شیعہ نہیں تھی مطلب وہ کچھ چینی سے آتی تھی تو اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے ان کا تھوڑا سا لائف ہی سٹری جانا چاہیں گے ان کے مادر کے بارے وہ دیکھو بیٹا یہ بات شیعہ اقاعد میں تیش حدا ہے اور اس کی دلیلیں جو ہیں وہ شیعوں کی مخصوص نہیں ہے جس کی گواہی زیارت وارثہ میں امام نے دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الشہدہ سے خطاب کرتے ہوئے ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو آدم کی پشت سے منتقل ہوا آپ کا نور اور آپ کا وجود تو ظاہر ہے ایک طرف صلب پہ در ایک طرف بتنے مادر ان میں منتقل ہوتا ہوا انسان آ رہا ہے علم ذر سے ہم سب ہمارے آبا و اجداد میں الحمدللہ میں خود سید ہوں اولادِ پغمبر ہوں تو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں بھی کبھی کوئی غیر مسلم منکرِ خدا نہیں گزرا ہے لیکن انسان میں بہت لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے یعنی اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا دینِ خدا پہ نہیں آئے تھے عیسائی، یہودی، کفار، مشرق، بدپرس، ملہد تو وہ جو معصومین ہیں چاہے وہ امام ہوں چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ رسول ہوں ان کے آبا و اجداد میں کوئی کافر نہیں گزرا ہے عیمہ تحرین کی ماں ہیں صرف آٹھویں امام کی نہیں اور عیمہ کی بھی چوتھے امام سے لے کے چوتھے امام کی زوجہ جنابِ شہربانوں ہیں وہ بھی ایران سے ہیں زرطشتی مذہب سے ہیں لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا حضرتِ زہرہ کو پھر وہ ایمان لائیں تو یہ خواتین اپنے مذہب پر جو ان کی تحقیق کے نتیجے میں جیسے مذہب پر باقی تھی انسان اپنی تحقیق کے نتیجے میں اگر کسی مذہب پر باقی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بریوزمہ ہے اس لئے اپنی طاقت اس نے خرچ کی کہ صحیح مذہب کیا اس کو پہچاننے کے لئے اور یہ جنابِ عیسیٰ کے اس مذہب پر باقی تھی جو قابل ہے جو تبدیل نہیں ہوا تھا شریعتِ جنابِ عیسیٰ پر پھر یہ مسلمان ہوئیں اور مسلمان ہونے کے بعد زوجہِ امام بنی ساتھویں امام سے ان کی شادی ہوئی جنابِ نجمہ کی اور ان سے آٹھویں امام کی بلاد ہوئی ہے تو اکثر امہ کی امہاتِ محترم اسی طرح سے ہیں لیکن یہ تیشدہ ہے کہ وہ اپنے اس دور کے اس زمانے میں ان سے بہتر خاتون زمین پر موجود نہیں تھی آگا اس کے بعد ہم جانا چاہیں کہ آٹھویں امام کے ان حالات سے گزرن کہ حالات کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیونکہ جیسے امامت بڑھتی گئے تو ویسے ویسے حالات بھی بدلتے گئے لوگ بدلتے گئے زیادہ تر دیکھا جائے تو امام حسین جب دیکھا کہ تیسرے امام کے دور میں بہت تشدد آگیا تھا بہت بدلاو آگیا تھا تو ہم آٹھویں امام کے دور کے بارے میں ایک چھٹے امام کے دور میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کو زوال آیا اور بنی عباس آئے ہیں اسی لئے اس وقت پانچوے اور چھٹے امام کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ روایات اور حدیث اور شاگرد انہیں امام کی ملیں گے اس لئے کہ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی تھی اور بنی عباس ابھی پوری طرح آ نہیں سکے تھے لہذا نظام ظلم تھوڑا کمزور تھا کالج کھولے یونیورسٹیز کھولیں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تیار ہوئے ہر علم میں جابر بن حیان جیسے لوگ پھر یہ سختیاں بڑھیں بنی عباس کی حکومت مضبوط ہوئی اور نہاید متشدد مزاج جس کو حارون رشید کہا جاتا ہے وہ رشید کہنا ذرا مشکل ہے حکومت چلانے کے جو دنیا میں طریقے کل بھی رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں جن میں ایاری چالا کی دھوکہ دینا یہ چیزیں ہوتی ہیں ظلم حارون کے دور میں وہ سب اپنے عروج پہ تھے چنانچہ ساتھویں امام کا زندگی کا بڑا حصہ پندرہ سال سے زیادہ پیت خانے میں گزرا ظاہر ہے کہ امام کا بچپن آٹھویں امام کا بچپن اس دور کا ہے جب یہ تشدد ہے اور سختیاں ہیں ان کے بابا پر اس دور سے جوانی اور نوجوانی تک امام پہنچے ہیں پیتیس سال کل ہمارے امام کی عمر پچپن سال ہے شہید کیے گئے ہیں پیتیس سال کے عمر میں امام ہوئے بیس سال آپ کے ذمہ داری امامت کی آپ کے اوپر رہی ہے اس میں ابتدائی حصے میں حارون کے بعد حارون کا بڑا بیٹا امین خلیفہ بنا امین چونکہ کمزور حاکم تھا اور اپنے بھائی سے امامون سے اس کا ٹکراؤ تھا اس لئے حکومت کی سختیاں ذرا کم رہیں تو وہ تھوڑا پانچ سال کا موقع امام کو تھوڑا ملا ہے کام کرنے کا اس لئے پانچوے چھٹے امام کے بعد آٹھوے امام سے سبزادہ امت فیضیاب ہوئی ہے اور آپ پوری دنیا میں پہچانے گئے تھے اور پوری دنیا آپ کی طرف علمی معاملات میں بھی اور آپ ذاتی مسائل میں رجوع گڑتی تھی اور آپ کی بات ہر جگہ مانی جاتی تھی ابن الرسول کے نام سے جانے جاتے تھے پھر امین کو جب معمون نے مار ڈالا اور معمون حاکم ہو گیا تو معمون نے پھر حالات کے تحت اس دور میں چونکہ بنی عباس جو آئے تھے وہ امام حسین کے خون کا انتخام لینے کا نعرہ دے کے آئے تھے یا اللہ سارات الحسین کا نعرہ لگا کے آئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے خون کا انتخام نہیں لیا بلکہ حسین کے خون خوب بہایا اور جتنا اولاد حسین اور سادات بنی عباس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد بنی عباس کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے یا دیواروں میں چنا جانا خون کا گارہ بنایا جانا یہ سب بنی عباس کے دور کے کام ہیں تو اس ظلم کی وجہ سے اور ادھر امین کی کمزور حکومت کی وجہ سے اسوط الویون جو حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے تھے سادات ہوں چاہے چاہے اور دوسرے فرزندوں سے ہوں وہ بار بار جگہ جگہ قیام کرتے تھے انقلاب برپا کرتے تھے اور حکومت پریشان تھی ان کو معمون بہت بہت ہی میں ایک لفت بولنا ہوں کسی کو ناگوان نوگدرے چالاک حاکم تھا اس نے سوچا دیکھا کہ لڑک نہیں جیتا جا سکتا ہے اس لئے اس نے پالیسی بدلی اور بنی عباسی علیویون کو چپ کرانے کے لیے اس نے وقتی طور پر پالیسی بدل کے امام سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس حد تک آفر کی کہ خلافت ہم آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو امین کے بعد یہ تیسرا دور امام کا جو معمون کے ساتھ ہے وہ بڑا چالاکیوں کا اور مکاریوں کا دور ہے اور امام نے اس دور میں بڑی سخت زندگی گزاری ہے اور یہاں تک روایات کہتی ہیں کہ امام اتنا بیچین ہوتے تھے کہ امام فرماتے تھے موت کی دعا حسان کو اجازت نہیں دی گئی ہے دعا کرنے کے مگر امام بیچین ہو کے کہتے تھے کہ معبود اگر ان مشکلات سے نجات مجھے موت کے ذریعے ہی ملنا ہے تو پھر مجھے موت کے ذریعے ان مشکلات سے نجات دے دے جبکہ ظاہری طور پر ولی اہد بنائے گئے تھے تو یہ تین دور یا چار دور امام کی زندگی کے ہیں ابتدائی حصہ اپنے دادا کے ساتھ پھر اپنے والد کے ساتھ پھر ایتیس سال کی عمر تک والد کے ساتھ پھر بیس سال تنہا زندگی اس میں معمون کے ساتھ سخترین حصہ ہے امین کے دور کا حصہ درہ نرم ہے معمون نے امام کو تکلیف دی وطن ترک کرایا تنہا کیا خاندان چھوٹا کنبہ چھوٹا علاقہ چھوٹا دوست اہباب سے ملنے جنب نگرانی ہو گئے ایک طرح سے امام کو علیہ حض بنا کے نظر بندی میں رکھا گیا تھا اگر آٹھوے امام کو کہا گیا ہے زیارت میں آٹھوے امام کی زیارت میں غریب الغربہ تو اس میں کیا فضیلت ہے اس چیز کی کیونکہ تیسرے امام کی زیارت کے بعد آٹھوے امام کی زیارت کی فضیلت ہے اس بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے جیسے میں نے ابھی ارس کیا کہ امام کو جلاوطن کیا ہے زبردستی اس نے پہلے میں تھوڑی سور وضاحت کر دوں اپنے سننے والوں کے لئے کہ پہلے معمون نے آفر کی حالات کے تحت کہ آپ میں ہٹے جاتا ہوں اور آپ کو اپنی جگہ خلیفہ انکار کریں گے تب بھی ہمارا فائدہ ہے ہم کہہ سکیں بھئے ہم تو دے رہے تھے انہوں نے لیا نہیں اگر یہ قبول کر لیں گے تو اس نے سوچا تھا کہ اس نے شرط رکھنا تھی اس کو کہ آپ جب خلیفہ بنیں گے تو آپ اپنے بعد مجھے ولیہد بنائیں گے تو جب اس نے امام کے سامنے بات رکھی تو امام نے پہلے جملہ تو یہی کہا کہ دو ہی صورتیں ہیں یا تو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے تیرا حق ہے یا ناحق ہے اگر تیرا حق ہے تو مجھے دینے والا کون ہوتا ہے اور اگر تیرا حق ہے تو پھر مجھے دے کیوں رہا ہے پھر امام نے جب اس نے پھر اصرار کیا تو امام نے فرمایا کہ میرے جد نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیرے سامنے میں شہید ہوں گا اور حارون کے قبر کے پہلو میری قبر بنے گی اس لئے مجھے ولیہد بھی نہ بنا لیکن کسی صورت نہیں مانا اور دھمکی دی کہ آپ نہیں قبول کریں گے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے پھر امام کو جبرن ولیہد ہونا قبول کرنا پڑا لیکن امام نے بھی ویسی دعا کی کہ پروردگاہ جیسے جنابی یوسف کو حکومت تک آنا پڑا تھا حالات کے مجبوری کے تحت ویسی مجھے آنا پڑا ہے اور امام نے شرط رکھی تھی کہ میں حکومت کے معاملات میں کسی طرح کی دخلاندازی نہیں کروں گا اس نے امام کو یہاں بولا کہ ایک تو الویون کو خاموش کرنا چاہا تھا امام کو بدنام کرنا چاہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ چاہا تھا کہ اپنی نگرانی میں رکھ لے تاکہ امام سے امت کا رابطہ ٹوٹ جائے لیکن امام کی حکمت ایسی تھی کہ اس میں بھی امت سے رابطہ نہیں توڑ سکا اور اس نے امام کو مجبور کیا کہ ایت کی نماز پڑھانے کے لئے نکلیں اور پھر امام جو نکلے تو جس شان سے پیغمبر نکلتے تو ایسی نکلے اور پورا توس تکبیر سے گونجنے لگا اور ایک روحانی قیفیت پورے شہر بتاری ہوئی اور معمون اس سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ پھر آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور انگور یا انہار میں زہر ملا کے شہید کر دیا تو چونکہ آپ عالم غربت میں شہید ہوئے ہیں اس میں ہماری اردو میں الفاظ عربی کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں اور ہم کبھی کبھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اردو میں جو الفاظ عربی کے ہیں ان کے معنی اردو میں کچھ اور ہوتے ہیں اور عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں ہم اردو آنے معنی سمجھ لیتے ہیں اس کے ایک مثال دیتا ہوں ہم اردو میں مجلس کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھ کے ذکر سنے اور جلوس کہتے ہیں جب ہم ایک استعمالی شکل میں راستہ چلیں جبکہ یہ مجلس لفظ جلوس سے نکلا ہے اور عربی میں جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں چلنے کو نہیں کہتے ہیں تو اب اگر عربی میں کوئی جلوس دیکھ کے اس کا ترجمہ کر لے راہ پیمائی یا جلوس جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو بالکل غلط ہو جائے گا اسی طرح سے لفظ غریب اردو میں تنگ دست اور فقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ لفظ غریب ہے مسافر اور بے وطن انسان کے لیے کہ جو مسافر ہو اور جو بے وطن ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے ائمہ کی تاریخ میں بہت سے ائمہ ہیں جن کو ان کے وطن میں نہیں رہنے دیا گیا ہے صرف مدینے میں جتی قبریں ہیں امام حسن مجتبا علیہ السلام امام زینولہ بجن علیہ السلام امام محمدد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے علاوہ تمام ائمہ نہ مکہ میں دفن ہیں نہ مدینے میں کربلا ان کا وطن نہیں نجف ان کا وطن نہیں سامرہ ان کا وطن نہیں کازمین ان کا وطن نہیں مشہد ان کا وطن نہیں یہ مشہد جو ہے یہی کلتوس تھا سارے امام اکثریت وہ ہے جو عالم غربت میں یعنی عالم سفر میں عالم تنہائی میں وطن سے دور شہید ہوئے ہیں لیکن امام رضا علیہ السلام کی تنہائی امام حسین بھی عالم غربت میں شہید ہوئے لیکن گنبہ ساتھ تھا امام رضا بالکل تنہا تھے اور وقت شہادت بھی کوئی نہیں تھا چند غلاموں اور کنیزوں کے علاوہ بے اعجاز ہمارے نوے امام پہنچے تھے تو چونکہ وہ غربت میں شہید ہونے والوں میں سب سے زیادہ تنہائی کی شہادت امام کی ہے اس لئے ان کو غریب الغربہ کہا جاتا ہے یعنی جو عالم تنہائی میں زندگی بسر کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ غریب الوطن غریب کا مطلب ہے غریب الوطن یعنی بے وطن اور مسافر اس لئے ان کو غریب توس بھی کہتے ہیں غریب الغربہ بھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بے وطن ہیں الوطہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ مغیصت شیعت و الزوار فی یوم الجزا ہیں اللہ نے ان کی خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے شیعوں اور اپنے ظاہروں کی فریاد کو قیامت کے دن پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ جیسے اہل و بیت کا غرانہ ایک ایسا غرانہ ہے جس سے ہم ہر اپنی زندگی میں ان کی جو بھی سیکھ ہے یا سیرت ہے وہ یوس کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ماسمہ کم اور امام رضا کی جو محبت ہے بھائی بہن کی اس کے بارے میں جانا چاہیں کیونکہ آج کجر دور ہے وہ بھائی بہنوں میں بہت اختلافات ہے دیکھا جائے تو تو یہ اس کی روشنی میں ملک کے آپ کیا کہنا جائیں گے پرپردگار عالم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ طرف تھیورینی ہے اس کے ساتھ حادی بھیجے اسی لئے پیغمبر گرامی نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے تبلیغ کے آخری دن تک ایک بات بار بار دورائی جو وقت موت آپ نے بستر ملک پر فرمایا جب آپ نے کہا کاغذ لا کے دو قلم لا کے دو تاکہ میں ایسی تیری لکھ دوں کہ تم گمرا نہ ہو جب ان کے ہی چینے والوں نے جو بظاہر ان کے جانسار تھے ان کے دماغ پر بیلزام لگا دیا اور کہہ دیا کہ ماذا اللہ یہ بخار کی شدت میں ان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اور جھگڑا ہونے لگا پیغمبر گوجرے میں کہ انہیں کاغذ دیا جائے کہ نہیں اور پیغمبر نے کہا جاؤ میرے پاس سے مجھے تنگ نہ کرو اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا جو حدیث سقلین کے نام سے مشہور ہے کہ میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب اور اپنے اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمرانی ہو گے تو اللہ نے تھیوری قرآن کی شکل میں اور پیکٹیکل کو جو ہے وہ کر کے دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ان کی عال قرآن میں صاف حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے لئے پیغمبر بہتری نمون عمل ہیں ان کی صیرت کو دیکھو اور ان کی صیرت پر عمل کرو اگر یہ کام تم کرو گے جب تم اللہ سے ملاقات کی امید رکھے ہوگے اللہ سے عجر چاہو گے قیامت کا بھروسہ تمہارے دلوں میں ہوگا حضور نے مسلسل ارشادات کے ذریعے بتایا کہ میرے جانشین جو میرے بھارا خلیفہ ہیں وہ میرے وسیع اور وزیر ہیں وہ معصوم ہیں اللہ نے انہیں کمالات سے نوازا ہے آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی جو ان کی عصمت کی گواہی دیتی ہے اور یہ ان کا وہ اپنی جگہ قرار دیا اور اللہ نے بھی قرار دیا ہے آیہ مباحلہ میں نولا علی کو نفس رسول بنا کے پیش کیا گیا یعنی اپنے دور کے یہ سب کے سب محمد ہیں تو عیمہ تحرین دو سو ساٹھ ہجری تک موجود رہے یعنی مسلمانوں کے لیے اسلام کیسی زندگی بسر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کا نمونہ دو سو ساٹھ سال تک رہا نماز کیسے پڑھتے تھے دیکھنا چاہتے ہیں ان کی اولاد سے سیکھو وضو کیسے کرتے تھے ان کی اولاد سے سیکھو گھر میں ان کا بڑتاؤ کیسا تھا اہل بیت سے سیکھو گھر والے بہت عربی کا مشہور فقرہ ہے گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے تو پیغمبر کی صیرت ہمیں سیکھنا ہے تو ہماری عقل سیدھے سیدھے کہتی ہے کہ ان کے گھر والوں سے بہتر کوئی اور نہیں سکھا سکے صحابے کرام بہت محترم ہیں صحابے کرام صیرت پیغمبر بیان کریں گے لیکن کوئی زندگی کے آغاز سے پیغمبر کے ساتھ رہا ہو وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن کی آنکھ پیغمبر کی گود میں کھلی اور پیغمبر کی آنکھیں جن کی گود میں بند ہوئیں وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے صحابے کرام پیغمبر کے کچھ حصوں زندگی کچھ حصوں کے بارے میں بتا سکیں گے لیکن مثلا پیغمبر کی گھریلو زندگی کے بارے میں صحاب نہیں بتا سکتے ہیں اگر ازواجے کرام بتا سکتی ہیں تو وہ صرف گھریلو زندگی بارے میں بتا سکتی ہیں گھر کے باہر کی زندگی بارے میں نہیں بتا سکتی ہیں اصحاب گھر کے باہر کی زندگی بارے میں بتا سکتے ہیں گھر کی زندگی نہیں یہ تنہا اہلِ بیت ہیں جو پیغمبر کی گھر کی زندگی سے لے کے باہر کی زندگی تک بتا سکتے ہیں اور پھر تنہا اہلِ بیت ہیں جن کی کردار کی اور گفتار کی زمانت اللہ نے آیتِ اتحیر کے ذریعے قرآنِ مجید میں لی ہے جو اور کسی کے نہیں لی لہذا اصحاب اور ازباجِ کرام محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں صیرتِ پیغمبر اہلِ بیت سے حاصل کرنا چاہیے اور اہلِ بیت علیہ السلام نے جس دور میں جو حالات تھے اس کے تحت نمونِ حیات پیش کیا ہے اگر صرف رسولِ اکرم کی ذات کو اس وعہ قرار دے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارے پاس پیغمبر کی زندگی کے صرف تئیس سال ہیں نبوت کے اور اس میں بھی تیرہ سال مکہ میں ہیں جہاں عملی احکام نہیں آئے ہیں صرف عقائد آئے ہیں عملی احکام سارے کے سارے نماز، روزہ، حج، زکاة، جہاد، پردہ یہ تمام احکام جو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ مدینہ کے ہیں تو دس سال کی زندگی بچتی ہے دس سال میں سب سیکھنا ممکن نہیں ہے لیکن اگر اہلِ بیتِ طاہرین کو جانشینِ پیغمبر اور معصوم جانشین ہونے کی وجہ سے پیغمبر کے کردار کی مانویت اور عظمت اور استحقاق دے دیا جائے جو کہ قرآن نے دیا ہے اہلِ بیت کو اور پیغمبر نے دیا ہے تو سیرتِ اہلِ بیت بھی نمونہ بن جائے گی اور پھر غربت کے دور میں زندگی کیسے ہو جب کمزوری ہو تو کیسے ہو جب پاور میں ہو تو کیا ہو حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو تب کیا کریں حکومت نہ ہو تو کیا کریں جہالت کا دور ہو تو کیا کریں بنی عباس نے بنی عمیہ کے بعد بنی عباس نے یونانی کتابوں کی ترجمہ کرائے فلسفہ آیا الہاد آیا پیغمبر کے دور میں چیز نہیں تھی اب بھائیات پیغمبر کے بعد یہ مشکل اسلام میں آئی تو کیسے ہو تو اہلو تو اہمہ اس کا لی نمونہ بنیں گے لہذا ساری سیرتیں اہمہ کی ہماری نمونہ ہیں جہاں تک تم نے بیات کی بیٹا بھائی بہن کی تو دو کردار ہمارے سامنے زیادہ آگئے ہیں لہذا ہم ان کو زیادہ محسوس کرتے ہیں ایک جناب زینب عمیہ حسین علیہ السلام اور ایک معصوم اقوم حضرت فاطمہ بنت مصب بن جعفر اور امام علی رضا علیہ السلام لیکن اس کنبے میں یہ نہیں یہ دو بہنوں کی محبت ہے یہ پورا کنبہ اسلامی کنبہ ہے یہاں سب کے رشتے ایک جیسے ہیں سب میں وہ محبتیں ہیں جو ہونا چاہیے اور ان کا نظام حیات یہ ہے کہ جو میرا خدا جس پر راضی ہے وہ مجھے رکھنا ہے اور خدا نے حکم دیا ہے کہ ارحام کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھو توڑو نہیں اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو ہم بڑی آسانی رشتے توڑ لیتے ہیں بھائی بہنیں لڑ جاتی ہیں بھائی بھائی لڑ جاتے ہیں اور بیٹا ماف کرنا اس لڑانے میں بیٹیوں کا حصہ بہووں کا حصہ زیادہ ہے خواتین کا حصہ زیادہ ہے ملانے میں بھی انہی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے میں صرف اتہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی رشتے دار مجھے چھوڑ بھی دے تب بھی مجھے اسے چھوڑنا نہیں ہے اس لیے کہ سلح رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے اور ارہام اور رشتداروں کی بات تو الگ ہے بھائی بہنوں کی بات الگ ہے ایک مومن دوسرے مومن سے تین دن سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھ سکتا گفتگو نہیں چھوڑ سکتا سلام دعا چھوڑنا تو جائز ہے ہی نہیں یہ ہماری بدنصیبیاں ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے تذکری بھی کرتے ہیں محفلیں بھی کرتے ہیں جشن بھی کرتے ہیں خوشی میں خوشی مناتے ہیں غم میں غم مناتے ہیں شہدائی ہیں لیکن ان کے سیرت سے جو ہماری زندگی میں روشنی آنا چاہیے اتنی روشنی ہماری زندگی میں نہیں آتی ہے اگر ہم کچھ اٹھو امام کے ارشادات اور ہدایت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہر امام کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جن پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے ایک ان کی عملی سیرت کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ایک ان کے ارشادات کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے عملی سیرس سے جو سیکھنے کی چیزیں بے حد ہیں مامون نے اس وقت ہماری قوم میں اقبلا ہے بیجا کی بحثیں ہمارے ایک واتس اپ اور بیڈیا کے آنے کے بعد ہر آدمی مشتہد و فقی بن گیا ہے ایک روایت اٹھا لی اردو بھی نہیں آتی ہے انگریزی ہنڈی گجراتی کہیں سے ترجمہ پڑھا اور مشتہد ہو کے بحث شروع کر دی ہے اور روایت بھی نہیں مجلسوں میں مسائب میں شیر میں کوئی چیز سنی ہے اور اس سے دلیلیں دے رہے ہیں بحث بہت کر رہے ہیں ہم ہمارے امام نے امام رضا علیہ السلام کی صیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ علمی گفتگو میں بھی بحث کا مزاج پیدا نہ ہونے دیا جائے گفتگو ہو لیکن بحث کا مزاج پیدا نہ ہو یہی جو مناظرے کرائے ہیں معمون نے اس کا خیال تھا کہ شاید کسی سے ان کو علمی شکست ہو جائے اس لیے وہ سارے مذاہب کے لوگوں سے مناظرے کراتا تھا اس میں عیسائیوں کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان سے گفتگو ہوئے امام کی وہ ظاہر دعوے دار ہیں کہ جناب عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اقانی میں سلاسہ باپ بیٹا اور روح القدس میں سے ایک حصہ ہیں خدای کا ایک حصہ ہیں امام کو اس بات کو رد کرنا تھا لیکن کس سلیقے سے امام نے جب یہ بحث شروع ہوئی تو امام نے جناب عیسی کی تاریخ شروع کی کہ بہت اچھے امام تھے بڑے متقی تھے سب خوب تعریف یہ کرتے رہے تو جاسلیق نے سوچا کہ جو ہمیں کہنا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ظاہر ہی امام تو تعریف کریں گے اس لیے کہ امام تو کہتے ہیں یہ نبی ہیں وہ ہمارے تب تعریفیں کر چکے اور دماغ اس کا مطمئن ہو گیا اور بحث کے موٹ سے نکل گیا کہ اب ہمیں کچھ بحث کرنا ہی نہیں اب تو امام ہماری بات کہہ رہے ہیں تو امام نے کہا مگر عیسی میں ایک کمی تھی اس نے کہا کونسی کمی تھی چاوکے تو امام نے کہا بہت بڑی کمی یہ تھی بہت اچھے انسان تھے مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اس نے کہا ان سے بڑا عبادت دوزار کون تھا شادی نہیں کیونہوں نے دنیا چھوڑ دی عبادت کے لیے تو امام نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ اگر وہ خدا تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے تھے یا تو خدا ہیں یا نہیں ہیں بندے ہیں تو عبادت کریں گے تو بحث سے ہٹا کے ذہن کو سوچنے پہ لگا کے امام نے حق کا پیغام پہنچایا اپنے بچوں سے جمانوں سے خاص کر کہوں گا اس وقت بہت بیجا بحثوں میں الجے ہوئے ہیں دشمن کی سادش ہے خدا کے لیے بیجا بحثیں پیدا نہ کریں یہ ایک بات دوسری امام کی صیرت کے اہم بات جو اس وقت کہنے کی ہے ہم میں سے ذرا سے کسی کو کوئی نعمت زیادہ نصیب ہو جائے تھوڑا علم مل جائے تو میں چاہوں گا کہ میرا بیک دوسرے لے کے چلیں سب لوگ میرا ہاتھ چومیں میں اکڑ کے چلوں گا تھوڑا سے پیسہ مل جائے اکڑا جاتی ہے ہم باس ہیں یہ ملازم ہیں ہم کام دیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تھوڑا سے کوئی نعمت مل جائے تو ہم گرور کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارا برطاو دوستوں کے ساتھ جو مومن ہیں جو انسان ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں بگڑ جاتا ہے ہمارے آٹھویں امام کی صیرت کہ خصوصی پیغام یہ ہے کہ امام ہیں فرزند رسول ہیں اور حاکم بنا دیئے گئے ہیں ولی اہد ہیں لیکن اس کے بعد بھی امام کے طریقہ یہ ہے کہ پورے سفر میں بھی آپ نے دکھایا اور زندگی بھر یہ بات سامنے آئی کہ کھانا کھاتے تھے تو بستر خان دستر خان بڑا بشتہ تھا اور سارے گھر کے خادم غلام سب اکساتھ کنیزیں سب اکساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور کسی نے کہا بھی مولا یہ زنجی ہیں کالے ہیں ہبشی ہیں ان کو الگ بٹائیے تو امام نے فرمایا کہ ایسی باتیں کرتے ہو چھوڑو ان باتوں کو سب آدم کی اولاد ہیں اور گورے کالے کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ پسندیدہ ہے جو صاحبِ تقویٰ ہو تو ہمیں اپنے بھی دوستانہ تعلقات سے لے کے معاملات زندگی تک میار نہ دشتداری نہ خاندان نہ رنگ نہ زبان نہ پیسہ علم اور جہالت دولت اور غربت ایک چیز کو میار بنانا چاہیے وہ ہے دین جہاں دین ہے وہ ہمارے لیے سب سے اچھی جگہ ہے اور سب کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے ارشادات میں جہاں تک ہے امہ تاہرین کے ارشادات ما شاء اللہ بہت موجود ہیں اور اس وقت گوگل پہ اور جا کے سرچ کریں گے حرام سے ملیں گے یہاں بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ایک بی بی سی پالیسی ہے بی بی سی پالیسی یہ ہے کہ سو باتوں میں اٹھا نوے باتیں سچ کو ہو ننہ نوے باتیں سچ کو ہو ایک غلط ڈال دو تو آدمی ننہ نوے سچ میں جھوٹ کو بھی سچ مان لے گا اس وقت جو دشمنان دین ہیں انہوں نے یہی پالیسی اپنائی ہے واتسپ پر آج کل ایک مسئبت آئی ہوئی ہے ہمارے پاس میسج آتا ہے ہم پڑھے بغیر آگے بھیجتے ہیں اقبالہ آئی ہوئی ہے خود تو سیکھتے نہیں دوسرے کو سکانے چکر میں پڑھیں اس میں اقبالہ یہ بھی آئی ہے کہ معصومین کے ارشادات کے درمیان بعض باتیں ہیں جو عیمہ کے ارشادات نہیں وہ اس میں شامل کی جا رہی ہیں اس سے ہوشیار رہے ہیں خود سرچ کر کے دیکھیں کہ کس کتاب میں ہیں کون سی کتاب محتبر ہے وہ ایک جو میسج آتا ہے کہ مام علی نے یہ کہا کہ یہ کہا وہ ایک طرح میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم یہ نام اتنے بار لکھ کے چودہ بار لکھو بھیج ہوگے تو تمہاری مراد برائے گی یہ کیوں ہو رہا ہے بیٹا کبھی ہو اور کیا تم بچی ہو تمہیں سو اتنا جانتی بھی ہوگی ماشاءاللہ سمجھدار ہو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارا جیسا کوئی جوان بھولا مر لڑکا یا لڑکی اس پر بھروسہ کر کے اس کام کو کرے اور پھر جب وہ نتیجہ نہیں پائے گا تو وہ اس کا اعتماد دین سے اٹھے گا اس لیے سبتماشے ہیں لہذا تم جوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے امائی تاہرین کے ارشادات میں بہت ہدایات کے پہلو ہیں ہمارے امام کے ارشادات بھی بکثرت ہیں میں اس وقت جو میرے ذہن میں ان کے باتیں آ رہی ہیں اگر وہ اس لیے آپ جوانوں پہ زیادہ فوق کی یہ دوری ایسا ہے کہ جوان جو ہے جلدی اٹریکٹ رنے لگتا ہے جوانوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے سارے اہمانیں مجھے الفاظ تو دورانے کی ضرورت نہیں ہے جس بات پر خاص کر کے زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو اور کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے اس بات پر کسی نہ کسی لہجے میں زور نہ دیا ہو آٹھوے امام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں جو ایسے اجوان اگر ملتے جو دین سے دور ہیں تو میں انہیں کوڑوں سے مارتا اس لئے کہ امام کو بتا ہے کہ جتنا نقصان اٹھا رہے ہیں جہنم میں جانے کا انتظام کر رہے ہیں آخرت برباد کر رہے ہیں اس کے لیے اگر ان کو یہاں دنیا میں کوڑے بھی لگائے جائیں اور اس کے بعد سودھر جائیں تو بھی یہ کوئی بڑی سطح ان کے لیے نہیں ہوگی تو جوانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ایک تو ہوش بندی سے جوش ہوتا ہے جوانی میں لیکن اس پر ہوش کی حکومت رہنا چاہیے جذباتیت بہت غالبی اس وقت ہمارے اوپر کسی کے بارے میں کوئی شہرت ہو جائے ہم لے کے دور پڑھتے ہیں تحقیق کیے بغیر اس سے بچنا چاہیے قرآن مجید میں صاف ہے جب کوئی ہے آدمی تمہارے پاس خبر لے کے آئے جو جو آدل نہ ہو جو گناہن کبیرہ کرنے والا ہو گناہ سغیرہ سے نہ بچتا ہو فاسق ہو تو اس کی بات پر یوں ہی بھروسہ نہ کر لینا ایسے ہی سن لوگے تو تم کسی قوم کے لیے کسی فرد کے لیے وہ فیصلے کروگے اور وہ کر بیٹھ ہوگے کہ جو غلط ہوگا اور بعد میں پچھتا ہوگے اس وقت ہماری ایک بلا ایمہ نے سوئے زن سے ہم بہت بدگمانی کا شکار ہیں ایمہ نے سارے ایمہ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کو عبوں کو چھپاؤ انہیں پھیلاؤ نہیں اور ہمارے آٹھویں امام کا جو خصوصی طور پر پیغام ہے وہ یہی ہے کہ رنگ نسل ہاندان اور کنبہ ان کو بنیاد نہ بناو تقویے کو بنیاد بناو تقویے سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے ناظرین اگرام آج کا شو ہم یہی اقتدام کرتے ہیں اور آگا آپ کو بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اس دور پر لے گئے جو کہ ہمیں اتنی معلومات نہیں تھی آگا اور یہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمارے سر پہ آپ جیسے علموں کا سایہ رہیں سلام سب کی توفیقات میں اضافہ کریں شکریہ